اسلام علیکم ایفرین کیسے آپ سب لوگ آئی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک ہوں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو پانچویں سہری مبارک ہو آج میں نے سوچا کہ اپنا ولوگ جرے وہ سہری سہری سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پھر جو بھی ہوگا وہ آگے آگے آپ لوگوں کو شیئر کر دی جاؤں گی سو ابھی اس وقت میں بنانے لگی ہوں پرانٹھے اور میں نے بہت ہی مزیدار سی جو ہے وہ چنگلیاں بنائی ہیں سو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں میں تو چنگلیاں کہتی ہوں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں بہرحال آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے جو ہے آئل کی فیلنگ کر کے پیڑے بنا لیے ہیں اور اب میں اسے جو ہے بیل لوں گی اور سکوائر شیب میں جو یہ پرانٹھے بنتے ہیں یہ نا اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور اوپر سے کرسپی کرسپی سے لگتے ہیں ابھی میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ لوگ بھی اس طرح بنا کر ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتے ہیں میں تو پرانٹھے چائے اور اگر کوئی سالن ہوتا ہے تو بس اسی سے ساری کرتے ہوں آپ لوگ ساری کیس طرح کرتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا یہاں پر میرا پرانٹھا دیکھیں کتنا زبردستا چکور سا بنا ہوئے اور اب میں نے اس کو جب ہلکا سا ہی سکھ جاتا ہے پھر میں اس کے پر آئل لگاتی ہوں اور پھر اچھے طریقے سے میں اس کو جو ہے سیکھ لیتی ہوں تھوڑا بہت میں چمٹے سے بھی پریس کرتی ہوں کیونکہ پھر یہ اچھے طریقے سے سکھ جاتا ہے اور آپ دیکھیں کتنا کرسپی اور مزیدار سا میرا پرانٹھا بن کے ویڈی ہے پھر یہاں پر مجھ سے عبدالحادی نے فرمائش کی ہوئی تھی دو تین دن سے مجھے کہا تھا کہ ماما مجھے ٹی کیک بنا کر دو ٹی کیک بنا کر دو تو میں نے فائنلی یہاں پر ٹی کیک بھی بنا لیا تھا ٹی کیک اتنا سوفٹ اتنا زبردست اور یمی بنا تھا بہت ہی مزیدار میں کوشش کرتی ہوں کہ عبدالحادی اور بچے جو شوق سے کھاتے ہیں یا حادی جو فرمائش کر رہے اسے پری کر دوں کیونکہ ایک تو بچے کھاتے بہت کم ہیں اور دوسرا اگر وہ مو سے کچھ مانگتے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کے لیے ضرور وہ بنا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیک کے لکھ کتنی زبردست آر یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی زبردست ٹیک کیک بنے تھے اس کی ریسپی میں نے اپلوڈ کی ہوئی اپنے چینل پر اگر آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر میں نے ساتھی ساتھ سہری میں واشنگ مشین بھی لگا دی تھی کیونکہ دن میں کوئی کام نہیں ہوتا روزہ ہوتا ہے تو نا پتہ نہیں کیوں انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے لیکن الحمدللہ یہ کہ میری اچھے سے روزے جا رہے ہیں تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے مشین بھی لگا دی تھی کیونکہ مجھے کپڑے وگر واش کرنے تھے اور پھر اکیڈمی بھی ہوتی ہے ٹف ٹائم ہیں بہت زیادہ روزیں چھوٹے بچے ہیں تو میری کوشش ہوتی کہ میں جتنا کام ہو سکے وہ کرنوں پھر یہاں پہ حرب میڈم بھی میری حلپ کروانے کے لیے کھڑے ہوئی تھی تو بس یہاں پہ کپڑے شپڑے بھی میرے دھل رہے تھے اچھا پہ رات میں حرب کی طبیت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اس نے وامٹ وگر بھی کر دی تھی تو یہاں پہ اس کے بابا نے اس کا نیوپلائز کرتے اور بہت زیادہ رو رہی تھی پریشان ہو رہی تھی سو آپ سب لوگوں نے حرب کی صحت کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ حرب کو صحت و تندوستی دے آمین سوم آمین السلام علیکم ایرمان کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کیا آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میں اٹھ گئی تھی صبح صبح بارہ بجے صبح ہی کہوں گی نا چلیں دن کہہ دے دیں دن کے بارہ بجے اور بارہ بجے اٹھنے کے بعد میں نے ہی منایا ناشتہ واشتہ سفائی کر لیے گھر ہو گیا ہے بلکل چکا چک اور میں نے کچن وگرہ بھی اپنا ساف کر لیا ہے سارے بطن شرطن میں نے تھو لیے اور اب میں ہونے لگی ہوں اکیڈمی کے لیے ریڈی لائٹ اس ٹیم ہماری ہوتی نہیں ہے اور بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے بس لائٹ آتی ہے تو کپڑے آدھے پریس ہیں آدھے پریس نہیں ہیں حادی بھی یہاں پر لیٹے ہوئے یہ سب کچھ میں نے ڈالنا ہے بیگ کے اندر ہورپ کا بلنکٹ بھی لے جائیں گے کیونکہ ہورپ سو جاتی ہے سو آرام سے سوئے گی یہ دودھ وگرہ بھی میں نے یہاں پر لکھتی ہے ہادی بھی جائیں گے ٹوشن ہادی کا بیگ ہے اور یہ ہورپ کا میں نے رکھ دیا ہے تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کا سمان سو پس یہاں پر یہی چیزیں ہیں اور باقی روم گھر ہر چیز میں نے ساف کر لیا ہے کچھن بھی ہمارے بلکل ساف ہے کوئی میں نے کرتی ہے ریڈی اور ہادی بھی ہو گئے ہیں ریڈی اور ہادی کا ڈانس بھی دیکھ لیں یہ کون سا ڈانس ہے دو روکے کر کے دکھاؤ سب کو گائز کو واہ بھائی واہ یہ ہادی نے نیا ڈانس سکھا ہے ڈانسنگ کیڈی والا کر کے دکھاؤں نا ہاں ہادی بھی تیار ہو گئے بس نیل سکٹنگ کری ہوں ہادی کے اور ہادی جائیں گے چھوڑی لے گئے ہورپ کس کے پیچھے بھاگ رہی ہے چھوڑ چھوڑو لگ جائے گی دونوں کو دا 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 چکیوں میں ریڈی لائک بھی آگئی ہے بس اب میں بالکل ریڈی ہوں اور ڈرس میں نے پہل لیا ہے یہ والا بچے بھی دونوں ریڈی ہیں ہادی کا ڈرپ کروں گی ٹیشن اور پھر میں آگے اکیڈمی کے لیے چلی جاؤں گی سب بس ابھی سامان وگرہ چھوڑو لیتے ہیں چھوڑو لے اکیڈمی پھر جا کے آپ لوگوں سے ملتی ہیں اکیڈمی میں بائی بائی اب آگے ہیں اکیڈمی اور ہورپ میڈم کو دیکھیں آپ آرام سے بیٹھ ہوئی پتہ نہیں یہ کیا کھا رہی ہے ہورپ کیا کھا رہی ہے چھوڑ دکھاؤ دکھاؤ مو میں کھا رہی ہے ممہ کو دو ممہ کو دو نہیں دے گی ممہ کو نہیں دے گی ہورپ کی بہت سائی چجی آئی ہے نا بیٹھو یہاں پر ہورپ بھی جو ہے نا سو رہی تھی سو میرے لیے اچھا یہ ہوتا ہے جب میں کوچنگ وگرہ لے رہی ہوتی نا وہ ٹائم ہورپ کے سونے کا ہوتا ہے تو میں بہت آسانی سے اپنے کام کو مینج کر لیتی ہوں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ میں ڈیوٹی بھی بھی ڈبل ڈیوٹی کر دیا کام کو کھا رہا وہیوں مو نہیں آپ نہ آفیس میں بیٹھ کے کھا ہوتا ہے نہیں کھاتا کوکو مو نہیں کھاتا پھر کیا کھاتا ہے مونا یہ کیا ہے یہ کوکو مو یہ کیا ہے کھالو اس کو بھی کھالو اچھا اچھا چھا نہیں کوئی نہیں آپ کو تنکارا کوئی نہیں تنکارا در میں آگئی ہوں اور آ کر میں نے جو ہے ابھی بس پرس وغیرہ رکھا ہے اور اپنے لئے چائے رکھی ہے چائے بھائی پیوں گی کھانا کھاؤں گی تھوڑ در ریسٹ کروں گی اس کے بعد مجھے نا کیک بنانا ہے کل اس کا سفنچ میں نے ریٹی کرنا ہے تو بس اب تھوڑ در جو ہے وہ کھانا مانا کھا کے چائے بھائی پی کے میں ریسٹ کرتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں سفنج بناوں گی اچھا جی تو یہاں پہ میں نے سفنج بنا لیا اور اب تھا کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کا ٹائم سو یہ کیک کا آرڈر جو ہے مجھے صبح بارہ بجے ڈیلیور کرنا تھا اور مجھے یہ تھا کہ میں صبح مارننگ میں اتنی جلدی نہیں اٹھ پاؤں گی تو اس لئے میں نے کیا کیا کہ اس فنج کے ساتھ میں نے اسے ریڈی بھی کر دیا تھا تو یہاں پہ میں فل چوکلیٹ کیک بنا رہی ہوں تو میں نے اس کی فلنگ بھی اچھے طریقے سے چوکلیٹ کے ساتھ لیٹی تاکہ چوکلیٹ کا اچھا سا فلیور آئے اور یہ کیک جو ہے نا میں نے رات و رات تیار کیا تھا بہت ہی مینس ہے مجھے کیک میں دو سے تین گھنٹے لگے تھے کیونکہ ابھی میں اتنی پرو نہیں ہوں تو مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے سب سے زیادہ مسئلہ نا مجھے کیک کی فروسٹنگ میں آتا ہے فروسٹنگ میں اتنا ٹائم لگتا ہے کیونکہ فنیشنگ ٹچ وغیرہ دین آتا ہے کرم کورٹس وغیرہ کرنے کے لئے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں بر جب فروسٹنگ کی باری آتی مجھے اتنا ٹف لگتا ہے خیر آپ لوگ جو ہے نا پریکٹس کرتے رہے ہیں تو ہر چیز آ جاتی ہیں انشاءاللہ ایک دن یہ ہوگا کہ مجھے بھی جو ہے اچھے طریقے سے جلدی جلی میں بھی فروسٹنگ کروں گی پر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں کیک بناوں اور خاص طور پر جب میں آرڈر کا کیک بناوں کوئی مجھے آرڈر دے تو میں بہت اچھا بناوں خیر جب بھی میں نے جس کو بھی کیک کھلا ہے میرے کیک کے ریویوز بہت ہی اچھے آتے ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ الحمدللہ سے میں نے جو ہے وہ کچھ آرڈرز کی کیک بھی بنا لی ہیں سو بس یہاں پر جو ہے میں فروسٹنگ کر رہی تھی اور میں نے کیک کو بہت ہی سمپل سا ڈیکوریٹ کیا تھا کچھ زیادہ نہیں کیا تھا کیونکہ میں جس کا آرڈر تھا اور جس کو پسند تھا اس کو جو ہے یہ تھا کہ چوکلیٹ اور چوکلیٹ فلیور پسند ہے سو میں نے یہاں پر جو ہے بلکل سمپل سا پیارا سا اپنی طرف سے تو میں نے بہت اچھا ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ جو ہے فائنل لوک کے کیک کا کیک یہاں پر بن کے ریڈی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیک کیسا بناتا باقی یہ میں شورل ہی کہہ سکتے ہوں کہ جس جس نے میرا کیک کھایا ایون میری اکیڈمی میں تو میری کیک اتنی ماشاءاللہ سے تعریف ہوتی ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک اور بہت ہی اچھا جو ہے نا آپ کے کیک کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر میرا کیک بھی بن کے ریڈی تھا بس پھر میں نے اسے رکھ دیا تھا فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے کیونکہ یہ صبح بارہ بجٹ لیور ہوگا پھر یہاں پر ہم دو کھانا کھا رہتے ہیں اور کھانے میں آج میں نینہ ہم بنائی تھی اپنے ہسپنڈ کے فرمائش پہ گھی والی روٹیاں اندر گھی لگا کے اور ساتھ میں جو ہے لے کر آئیتے بزار سے یہ جی سالن چکن کا یہ کڑھائی تھی اور ساتھ میں جی سیلڈ بھی تھا تو بس اب جو ہے میں کھانا کھاؤں گی اور اس ویلوک کا یہی پہ یعنی کروں گی آئی ہوب کہ آپ تک ایک پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک آپ تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے خاص طور پر پھر سے کہوں گی میرے لئے اور میرے چینل کے لئے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینی کے صدقے میرے چینل کو جو ہے وہ منیٹائز خرا دیں آمین سم آمین اللہ حافظ